چار اہم باتیں اصول آج تیہ کر دیے گئے ہیں پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس نے تھان لیا ہے کہ عورتوں کی عددت میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات میں عددت کا دورانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی مہواری کے سائیکلز ہیں اس حوالے سے جو فیصلہ ہے جو سارے فیصلے کرنے کی مجاز ہے وہ ریاست ہے اس کے یہ جورسٹرکشن میں آتا ہے سو یہ ایک پریسیڈنٹ تیہ ہو گئے آج کے اس فیصلے کے بعد دوسری جو پریسیڈنٹس ہے وہ یہ تیہ ہوئی ہے کہ اگر کوئی خاتون خود وربلی یا ایفیڈیوٹ کے تحت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کو تین متواتر مہواریوں آنے کے بعد عددت مکمل کرنے کے بعد اس نے اگلا نکاح کیا ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ موتبر نہیں سمجھی جائے گی چاہے اگر خاتون خود کلیم کرے کہ وہ اس کے جسم کا جانتی ہے وہ سمجھتی ہے اس کے مطابق یہ اس کے شرح حقوق ہیں لیکن اس کی گواہی اس معاملے میں یا اس کا ایفیڈیوٹ وہ موتبر نہیں ہوگا تیسرا پریسیڈنٹس جو آج کے اس پوری ججمنٹ کے بعد تیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سال چھ سال دس سال بارہ سال بیس سال کے بعد کبھی بھی اگر سابق خواہد وہ آگے آ کر عدالت میں یہ کلیم کرے کہ اس کے نزدیک اس کا جو نکاح کے بعد عددت کی جو دیوریشن پورا نہیں ہوا یہ جو نکاح کے معاملات میں کچھ کامپلیکیشنز ہیں تو اس معاملے کو دوبارہ عدالت دیکھے گی اور اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا جائے گا سو یہ جو ایک پریسیڈنٹس ہے یہ بھی خواتین کو بہت کمزور کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو تشویش پر مبتلا کرے گی کیونکہ پاکستان کے اندر طلاق اور خلا کے معاملوں میں خواتین کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے ان کی راہوں میں رکاوٹ بچھائی جاتی ہے تو آج کے اس فیصلے کے بعد خواتین جن کے کیسز لور کورٹس میں ہیں شاید اس فیصلے کی پریسیڈنٹ بنا کس کی مثال دے کے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں جو چوتھا اور سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ فوقیت دی جاتی ہے خاونت کی اس بات کو اور ملازم کی بات کو دیگر گواہان کو ایک خاتون کی گواہی کے اوپر عدد کے معاملات اور ان کے اپنی جو جسمانی جو بھی بیانات ہیں اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑا ڈینٹریس پریسیڈنٹ ہے جو آگے جا کے جو مختلف خواتین اس طرح کی کیسز کے اندر اس وقت ان کا سامنا کر رہی ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا پیش کر سکتی ہے تو اگر ہم بات کریں آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو جہاں پہ ریاست نے خواتین کو تحفظ دینا ہے وہاں پر اس طرح کی جب ججمنٹ سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کمزور اور نسبتاً غیر محفوظ محسوس کر سکتی ہیں سو میرے ان صدیق آج کی ججمنٹ کے جو باقی تمام پہلو ایک طرف جو یہ سوشل اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے پہلو ہیں یہ تشویر